چلو ابھی حمزہ بھائی سے سنتے ہیں کہ حمزہ بھائی نے ان کا experience کیسے رہا اور exam کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو وہ بھی سنتے ہیں ٹھیک ہے all right let's go حمزہ بھائی اسلام علیکم my name is حمزہ خلیل and i passed my i5e exam recently and i got six back so میں نے بہت ساری academies join کی تھی یہاں سے پہلے میں six road بھی کیا as you know this six road to go there are a lot of academies so i went to the academy and i have spent 3-4 weeks there spent time and spent time so i had to do a lot of time but i didn't know what to tell me and i didn't know what to tell me so i didn't know what to tell me so after that i went to belia sir sam adam so i came to the internic academy so it was my fault i really had to go on it so i had to go on it so what i thought so first of all my time was my relationship so i felt like sir sam adam who is british and his accent and his style and his style my name is impressed so i thought that this is the best place for lund سو میں اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈمیشن لے لیا میں فی سمیٹ کروئی میں تیاری کرنا سٹارٹ ہو گیا میں فوکس کیا سر جو چیز بتاتے تھی کلاس میں میں پک کی ہر چیز جو سر نے بتائی اور سر کے پاس جو تھا وہ کافی نالج تھا اس کے بعد سر نے مجھے جو چیزیں بتائی کلاس میں وہی جو تھی مارے اگزام میں پک کیونکہ سر جو تھے وہ ہارڈ ٹیسٹ کرواتے تھے کافی اور جب ہم اگزام میں جاتے ہیں تو میں جب اگزام میں گیا تو مجھے وہ چیزیں اس سے ایزی لگی تھی کیونکہ میں نے کافی ہارڈ پیکٹیس کی وی تھی تو اس لئے مجھے فائی پانٹ فائی ریکوائیڈ تھے ہائیٹس کیلئے سکس بھی ہمارے سکس پانٹ آگے ہیں اور ہم سو گرد ہوں اس کے بعد ابھی میں بہت دا خوش ہوں اور ہمارے سار نے بہت دا مہنے ہی نے ہمارے سار میں دو مہنے ہی آپہ پہ تیاری کی دو مہنے میں نے ایک ایٹس کریر کر لیا ایک ہalalیو ایک سارٹا ہے تو کمل کاوں, تو لوگوں کہنا اور اس میں کے این آجتے آنے یاد کریں تو لوگ آپ پاسانے این آل پر ایسیت اس سے تعالی دل پوریم اب انجام کی این cen کے ساتھ باڑی پت چال جا ساملے کوم دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیٹ میں کیس اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ میں اپنے جاننے والے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کیسے وغیرہ لیتے ہیں ان کے پاس گیا تھا لیکن ان کا مجھے کوئی جوہاں وہ اچھی نہیں ملی تو میرے ایک دو ریلیٹیوز گئے تھے ان کے ذریعے لیکن وہ یہ تھا کہ وہ اس لئے کرتے ہیں اسٹارٹ میں فیسز زیادہ لیتے ہیں بعد میں وہ مدد وہاں پہ جا کے بندانا میرے ایک دو کزن گئے ان کے وہ وہاں پہ جا کے تو ان کا تھوڑا بیٹ سین ہو گیا فیسز وغیرہ نے کام دی وی تھی ان سے زیادہ لی وی تھی تو اس وجہ سے ان کے ریپٹیشن اچھی نہیں لگی تو ادھر میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ یہ اچھا ہے کہ ادھر یہ اچھا کام کرتے ہیں ان کا مجھے ریپٹیشن اچھی ہے تو اس وجہ سے میں ریپٹیشن کے لیے انشاءاللہ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگزام کے بارے میں کافی سارے لوگ کافی سٹونٹس یہ سوچتے ہیں جب اس نے وہ جو بہت بڑا پہاڑ ہے کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ جانتے ہیں ان کا پہلی حدود فیڈیینس محسوس ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتا ہوں گا کہ میرے ہیں جو اپنا ایکسپیرینس ہے میں اپنا 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 اپنے تیرینس جب میں اسے ہلوہ شکل بہتا ہے تو میں جب آپ کو مشکل کردا جistersعہ لیکن میں جب ادھر گیا اگزام دیا میں نے تو میں نے کہا کہ وہ بات جو ہے نا مجھے بتاو گیا میں ادھر بیٹھا تھا تو میں نے سار کو یہ بات بتا ہی کہ میرے پاس انہوں نے مبائل وغیرہ سب کچھ لے رہے تھے آپ کی پاکٹس ہیں وہ امپٹی ہوتی ہیں آپ کے پاس مبائل ہو گیا آپ کسی سے کونٹیکٹ نہیں کر سکتے تو جب میں ادھر بیٹھا بتا تو میں نے اپنے آپ سے بولا کہ اگر میں نے پچاس زار پر فیز دی ہے ٹھیک ہے میں نے اتنی تیاری بھی کی ہے سار نے اتنی مہنت بھی کی ہے سار نے مجھے اتنا اچھا پڑھایا بھی ہے کہ اگر ادھر آگے میں کارپیٹنس لوس کر دیتا ہوں اور پرفارم نہیں کر سکتا تو کیا فائدہ سار کی مہنت کا میرے فوکس کا میری فیز کا تو میں نے کہا کہ اگر آپ پچاس لامنے بولنے ہی لیے بھی ہے نا تو میں اس کے بعد جو ہے وہ میں بولا اور پھر میں ایسا بولا کہ اگزام در نے مجھے خود سٹاپ کیا تو ہونسلی اگزامنے نے مجھے خود سٹاپ کیے کہ آپ نے کہا کہ پچاس ہزار بولنے کا دیا اج میں بولوں مانا تو فائدہ کیا ایسا ہی ہے تو باقی کے جو اگزام ہیں باقی ریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ریڈنگ میں کافی ساہے سٹوڈنگ ہیں میں آپ کو اتنے بتاؤں ہوں کہ وہ کیابللری بہت متر کرتی ہے کیابللری آپ کی سٹرونگ ہونے چاہیے کیونکہ سانا نمس بہت زیادہ ہوتا ہے بل سٹرنگ میں ریڈنگ میں آپ کو آپ کو ہوگی بہت حل کرتی ہے بہت 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 سٹرونگ کریں ایک ہے بل سی چیز یہ ہے کہ رائٹنگ میں رائٹنگ تس میں ہوتا ہے کہ آپ کا پارٹ وان میں گراف ہوتا ہے لائن گراف ہوسکتے ہے پائے چارٹ ہوسکتے ہیں اس طرح کا ڈالس کا اس یاد سطرکہ اس کو آپ نے سمرائز کرنا ہوتا ہے دور کمیویٹس کے ساتھ ٹھائی مینٹس میں اور فورٹی منٹس میں آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے ایک سٹیٹمنٹ آپ کو گون ہوتی ہے گون سٹیٹمنٹ کے اندر آرگومنٹس ہوتے ہیں آپ نے اگری کرنا ہے ڈیس اگری کرنا ہے یا آپ نے دونوں کو میڈل سٹانس لے کے چلنا ہے وہ اٹس آن یو وہ تو ٹیچر آن کو سمجھاتا ہے کلاس میں اور دوسری چیز جو سٹوڈنٹس خود تیاری کرتے ہیں میں ہم کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ خود آپ تیاری نہیں کرتے نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ نے انسٹرکٹر چاہیے بندہ چاہیے ڈریکشن کے لیے آپ کو چیک کرے گا آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا آپ تو خود کو صحیح سمجھتے رہے گے جب آپ اگزام میں جائیں گے تو بلکل تو ریڈنگ بھی ہو گیا لسننگ کا لسننگ میں یہ ہوتا ہے کہ لسننگ میں سر نے ہمیں کافی سری ڈیبیٹس سنائی تھی کلاس میں تو ڈیبیٹس ہم دیکھتے تھے سر کے پاس کافی نالجھ تھا وہ ڈیبیٹس لے گیا آپ نے تھے کلاس میں ہم یہ تھا کہ سکرین پہ دیکھتے تھے ڈیبیٹس اور کافی سارے ہم ڈیوز بغیرہ انگلیش کی اور سارے ہمیں ریکمینٹ کرتے تھے کافی موویز بغیرہ دیکھو انگلیش موویز دیکھو سارے چیزیں وہ ان چیزوں پہ ہم عمل کرتے تھے تو then you can get بیٹر جو میں ان کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں جو کہ آپ پاکستان میں نہیں دکھاتے ہیں پاکستان میں وہ چیزیں رٹہ سسٹم لگا رہے ہیں جگار لگا رہے ہیں جگار لگا رہے ہیں میں میں گیا ہوں 3-4 کیڈیز میں وزد کی ہیں میں پیسے زیادہ کی ہیں تو یہ میرے پاس آئے تھے تو پیسے زیادہ مجھے بتایا میں نے کہا اگر اتنا ٹائم لگا اتنے پیسے زیادہ کر گیا زیرو پر تو فائدہ نہیں ہے ماشاءاللہ that was great thank you very much anything else hello to all your buddies all right okay thank you very much thanks for thank you for everything